اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ فروٹ کیک کی ریسپی شیئر کروں گی اس سے پہلے میں نے آپ لوگ کے ساتھ ہی کیک کی ریسپی شیئر کری تھی جو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کری ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگ میری اس ریسپی کو بھی آپ لوگ ضرور پسند کریں گے میں اس کیک کو آپ کو اس کیک کو ہم جوسر مشین میں بنائیں گے اس کیک کو بنانے کے لیے ہمیں پسیوی چینی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اب بغائی ٹائم ویسٹ کریں جلدی سے اپنی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں فروٹ کیک بنانے کے لیے میں نے دو عدد انڈے لیے ہیں جو بلکل رونگ ٹیمپریچر پہ تھے اس کو جوسر مشین میں شامل کریں گے یاد رہے ہمیں انڈی چیزیں بلکل بھی یوز نہیں کرنی ہیں بیکنگ میں اس کے بعد ون فورتھ کپ کوکنگ آئل لیں گے ہاف کپ چینی شامل کریں گے چینی نارمل چاہیے پسیوی چینی نہیں لیں گے ون فورتھ تی سپون ییلو فوڈ کلر شامل کریں گے یہ آپشنل ہے پر اس سے ہمارے کیک کا کلر اچھا ہو جاتا ہے ہاف تی سپون کی قریب وینیلا ایسنس شامل کریں گے بسیکلی یہ انڈوں کی سمیل کو ختم کرتا ہے اب جوسر کو کریں گے ہم بن اور اس کو بیٹ کر لیں گے ایک منٹ تک اچھا بیٹنگ کا میں آپ کو ٹائم باتا دوں تو جو جوسر کی جو سب سے سلوی سپیڈ ہوتی ہے آپ نے اس سپیڈ پے اس کو کنٹینیوز ایک منٹ تک بلینڈ کرنا ہے مکسچر کو بلینڈ ہوتے ہوئے ایک منٹ ہو جگا ہے اب میں اس کو ایک باول میں نکال لوں گی باول میں سارا مکسچر نکالنے کے بعد جو ہمارا جوسر بلینڈر میں مکسچر بھاگی رجائے گا اس کو ہم بھیکیں گے نہیں اس کے اندر ون فورت کپ دودھ شامل کریں گے یہ باول کر کے ٹینٹا روم ٹیمپریچر پہ دودھ میں نے اس کے اندر شامل گیا ہے وہ اس کے اندر شامل کر لیں گے ہلکا سا جگ کو ہلا لیں گے اس طرح سے ہمارے مکسچر میں دودھ ایڈ ہو جائے گا اور ہمارا جگ بھی کلین ہو جائے گا اب بلینڈ ہوئے مکسچر کے اندر ایک کپ کے قریب میدہ شامل کریں گے میدہ ہم جب بھی یوز کریں ہمیشہ چھان کر یوز کرنا چاہیے میدہ ہمیں ہاف ہاف کپ کر کے ہی یوز کرنا ہے اس سے ہو گئی ہے کہ ہمارا جو بیٹر ہے اس کے اندر میدہ کو ریسٹ کا ٹائم نہیں ملے گا اور اس کو فوراں سے ہینڈ ویس کیا اس پیچولا کی مدد سے اس کو مکس کر لیں گے تو اس سے ہو گئی ہے کہ اس کے اندر کوئی گھٹلی یا لمز وغیرہ نہیں رہیں گے یاد رہے میں اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں مکس کرنا ہے اب جو ہاف کپ میں دباکی رہ گیا تھا اس کو بھی بیٹر کے اندر چھان لیں گے اب اس کے اندر ون ٹی سپون کے قریب بیکنگ پورٹر شامل کریں گے یاد رہے میں نے بیکنگ پورٹر کہا ہے بیکنگ سوڈا یا کھانے کا سوڈا نہیں بولا ہے اب ان دور چیزوں کو ہم کیک کے بیٹر کے اندر چھان لیں گے اچھی طریقے سے اور پھر اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں مکس کریں گے ہینڈ ویس کی مدد سے آپ کر لیں گے سپیچولا کی مدد سے لیکن ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے اچھا یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک غلطی کرتے ہیں کہ اس کو ریسٹ کا ٹائم دے دیتے ہیں بیٹر کو نا تو بیٹر کو آپ نے ریسٹ کا ٹائم بلکل نہیں دینا ہے اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے جو بیٹر ہے اس کے اندر گھٹلیاں لنمز وغیرہ رہ جائیں گے تو آپ پھر کچھ بھی کر لیں تو وہ پھر لنمز آپ کے نہیں ختم ہوں گے بہتر ہے کہ آپ فوراں فوراں سپیچولا کی مدد سے یا ہینڈ ویس کی مدد سے اس کو مکس کر لیں اگر آپ کو یہاں پر بیٹر آپ کو زیادہ سا ہارڈ لگ رہا ہے ریبن کنسٹنسی نہیں آرہی ہے آپ اس کے اندر 2 ٹیبل سپون دوچ شامل کر لیں جو بالکل نورمل وائل ہو کر روم ٹیمپریچر پر ہو اس کے بعد میں نے لیے ہے دو طرح کی ٹوٹی فروٹی کیونکہ ہم ٹوٹی فروٹی کیک بنا رہے ہیں تو میں نے یہاں پر ریڈ اور گرین کلر کی لیے ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون کے قریب میدہ شامل کر رہا ہے اس سے ہو گئی ہے کہ ہماری جو ٹوٹی فروٹی ہے وہ کیک ٹین کے اندر جا کر چکے گی نہیں اس کے بعد کیک ٹین تیار کر لیتے ہیں کیک ٹین میں نے لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا آل گریز کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کے بعد پھر اس کے اندر 2 ٹیبل سپون کے قریب میدہ رچ کریں گے اور اس کو سارے کارنرز پر اچھی طریقے سے موٹی سی لیئر لگا لیں گے میدے سے تاکہ ہمارا کیک ٹین جب ہم ڈی مول کریں تو ہمارے کیک ٹین کے ساتھ نہ چکے اب کیک ٹین بھی ہمارا ریڈی ہے اور ٹوٹی فروٹی بھی ہماری ریڈی ہے اب اس کو 1 ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے بیٹر کے اندر اور اس کو اچھی سے مکس کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو فروٹ کیک کے اندر آپ ڈرائی فروٹس بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں پھر اس کے بعد جو ہمارا بیٹر ہے وہ اس کے اندر ہم ٹین کے اندر پور کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارا بیٹر اچھی طریقے سے کیک ٹین کے اندر پور کر دیا ہے اور میرا باؤل بھی ایک دم کلین ہو گیا ہے اب کیک ٹین کو تقریباً ایک سے دو مرتبہ ٹیپ ٹیپ کر لیں گے تاکہ تمام ایر باؤلز نکل جائیں کے بعد جو ہمارے باقی ٹوٹی ٹروٹی رہ گئے تھے وہ اس کے پر سارے گانیش کر دیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میری ویڈیو یہاں تک واش کر رہے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں کیک کو میں یہاں پتیلے میں بیک کر رہی ہوں تو میں نے ہائی فلیم پہ پہلے پتیلے کو پانچ منٹ تک پری ایٹ کر لیا تھا اس کے بعد اس طرح سے اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھیں گے اور اس کے اوپر اپنا کیک ٹینڈ رکھ دیں گے اس کو کور کر کے چالیس سے پنتالیس منٹ تک لوٹو میڈیوم فلیم پہ بیک کر لیں گے اب تقریباً چالیس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیک اچھی طریقے سے بیک ہو چکا ہے اب اس کو کیک ٹیسٹر یا وڈینس کیر کی مدد سا اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر یہ ذرا سی بھی گی لیا آتی ہے تو اب اس کو پانچ منٹ تک اور بیک کر لیں اچھا بہت سے لوگ یہاں پر یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ اس کو بار بار جو ہے وہ کھول کر چیک کرتے ہیں جب پتیلے میں بیک کرتے ہیں تو اس سے ہمارا جو کیک کا ٹیمپریچر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور کیک ہمارا اچھی طریقے سے بیک نہیں ہو پاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ٹائم نوٹ کر کے اس کو ٹائم پر اس کو بیک کریں کیک ٹنڈا ہونے کے بعد میں نے اس کو ڈی مولڈ کر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ یہ ڈی مولڈ ہو گیا ہے ڈی مولڈ کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیک ٹنڈ کے اندر بھی کوئی کیک نہیں چپکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنا سوفٹ سپنجی کیک بن کر ریڈی ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ کیک ایک کپ میدے سے اور بغیر اوون کے میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے جوسر بلینڈر میں ہم نے اس کو بنایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سوفنٹ چیک کریں آپ کے بزار سے زیادہ اچھا کیک ہم نے گھر میں بنا لیا اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے ہینڈ بیٹر نہیں ہے تو آپ آسانی سے گھر میں اس کو پتیلے میں بیک کر سکتے ہیں اور منٹو میں یہ کیک بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ ٹی ٹائم میں یہ کیک انجوائی کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس آ سکے اب کیک کو میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سپانشی اور کتنا سوفٹ کیک بن کر ریڈی ہوا ہے تو یہ تھی آج کی ریسپی آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی مزدار سے ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ